اپوزیسن اور امریکہ کا گٹ جوڑے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا گمنام ہیروز نے گاربائی ڈال دی قوم کو بڑی مبارک بات جو کل تک شور مچارے تھے کی امران ہانچھوٹ بولا ہے وہ اب حقائق سامنے آ گیا ہے تو بھاگنا شروع کرتیا ہے جبکہ دوسری جانب شہباز حریف نے سپریم پورٹ میں پاک فوچکو کے سیٹنے کی گھناؤنی سازش کر دی اپوزیسن جماعتوں کی جانب سے ایڈی چوٹی کا زو لگایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے عدالت کے ذریعے کوئی ریلیف لیا جائے تاکہ وہ پبلک کو فیس کرنے کے قابل ہو سکیں لیکن جیسے جیسے وقت گزرا ہے آلات قابو سے باہر ہوتے جاری ہیں اور اپوزیسن کی مشکلات بڑے دوچاری ہیں سپریم کورٹ میں ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ سے مطلق کے اس قسمات پیپلز پارٹی کے رہنمہ رزا روانی نے استعداہ کی کہ عدالت سپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دے اس ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکائب کر لیں قومی سلامتی کے منٹ سے نقاط اور خط مانگوایا جائے اور سپیکر کی رولنگ کو کالا دم قرار دے کر ایساملی کو بحال کیا جائے دوسری جانب تحریک انصاف کی جانب سے پہلے ہی سپریم کورٹ کو خط دینے کے حوالے سے پیشکش کی گئی تھی سابق مزر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا کہ دھمکی امیز پیغام پر قومی سلامتی کے قمیٹی کے ہدایات پر سفارتکار کو ڈیمیسک کیا گیا تھا انہیں پاکستان ایک خودمختار ملک ہے اور کسی ملک کو ہماری داخل معاملات میں بداخلت نہیں کرنی چاہیے فیصلے ہمارے آئین اور قانون اور عوامی امنگوں کے مطابق ہونے چاہیے انہیں نے کہا کہ پاکستانی قوم نہیں چاہتی کہ اندرونین معاملات میں کسی بھی بیرونی مداخلت کو قبول کیا جائے قومی سلامتی کمیٹی نے کہا کہ بیرونی مداخلت نام مناسب ہے قومی سلامتی کے ہدایت پر سفارتکار کو ڈیمیسک کیا اس پر واشنگٹن میں موجود اپنے سفیر کے ذریعے احتجاج کروایا لیکن آج مسلمی لیگ نون کے صدر اور آپوزیسن نینما نے پاک فوج کی جانب سے جسٹیفکیشن دینے کے باوجود جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا پہلے والا وہی فیصلہ ہے جو کہ ہم نے قومی سلامتی کمیٹی اعلامی میں کہا تھا یعنی کہ امریکہ کے جانب سے سازش کی گئی پاکستان کے اندر معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی شباز شریف نے کہا کہ آرمی چیف باجوا اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر ہم نے گہداری کی ہے تو ثبوت قوم کے سامنے لائے جائے شباز شریف اپنے مسلوم بنتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا اس معاملے پر اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا چاہیے اور انہوں نے جانبوجکر معاملات کے اندر پاک فوج کو گھزٹنی کی کوشش کی لیکن پاک فوج نے اپنا واضح موقع احتیار کر کے اپوزیسن کے ارمانوں پر پانی پھیڑ دیا دوسری جانب ایسے حقائق سامنے آگے ہیں جسے پتا چلتا ہے کہ امریکہ اور اپوزیسن نماتوں نے مل کر پاکستان کے اندر امران خان کی حکومت کو گھرانے کی کوشش کی آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسان اکبال نے امران خان کو نکالنے کا ٹویٹ کیا اور ان کے ٹویٹ کو امریکی سفارت خانے نے ری ٹویٹ کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکی سفارت خانہ کس حیثیت سے ایسان اکبال کا ٹویٹ ری ٹویٹ کر رہا ہے امران خان کو نکالنے کے ٹویٹ سے امریکی سفارت خانے کا کیا تعلق ہے پی ڈی ایم بیرونی طاقتوں کی اس وقت عالی کاربن کے سیلیکٹرز ثابت ہو گئے ہیں خواست ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور اپوزیسن اس سب کو سپورٹ کر رہی ہے یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ تریک انصاف کے رہنما فیصل بارڈا نے بھی کہا تھا کہ اگر ہم نے آئین شکنے کی ہے تو ہمیں پھانس ہی پڑا چڑھائیں لیکن سازہ سے نہ کریں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارا پلان ہو گیا ہے کامیاب اور بی پلان بھی تیار ہے اور سی انتہائی خوفناک ہے انہیں نے کہا کہ ہم نواز شریف کی طرح نہیں ہیں کہ فیصلہ خلاف آئے تو حملہ کر دیں ہم اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں اداروں کو تکڑا کریں گے قومی سلامتی کمیٹی میں مراسلہ دکھایا گیا جس پر باتشید کوئی قومی سلامتی کمیٹی نے کہا کہ سازش ہے جو واپ دینا چاہیے امران خان ان کی طرح جو جندال کو بغیر ویزا آنے دیں یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ فیصل وارڈا نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم کی منفیکسرنگ باہر سے ہوئی ہے اور سیاست یہاں کرتے ہیں منصوبہ یہ تھا کہ چھ آٹھ ماہ تک پی ڈی ایم اتدار میں رہے گی اور پھر وہ تمام منصوبے جو پاکستان کی سلامتی اور تحفظ کے سامن ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا دوسری جانب امریکہ کی جانب سے ایک بار پھر وزیراعظم پاکستان کی جانب سے لگائے کے الزامات کو غلط ثابت کیا جارہا ہے اگر یہ غلط ہے تو پھر امریکہ کا سفارت خانہ ایسا ان اکبال کے امران خان کے نکالنے کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیوں کرتا ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے پی ڈی ایم اور امریکہ کی سازش پر نقاب ہوتی ہے اب عوام کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونکی جا سکتی ایک طرف تو سفارت خانہ اپوزیسن کی جانب سے کیے جانبالا ٹویٹ ری ٹویٹ کرتا ہے جبکہ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ نیٹ پرائس نے کہا کہ ہم کسی ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتے لہٰذا امریکہ پر لگائے کے الزامات میں قطعی حقیقت نہیں ہے وہنے نے کہا کہ امریکہ آئین کی پر امن بالا دستی جمہوری اصولوں اور قانون کے حکمرانے کو مانتا ہے پر سپورٹ کرتا ہے جبکہ یہ اصول پاکستانی نہیں دوسرے ممالک کے لیے بھی ہے یہ پیڈیم اور امریکہ کا گٹ جوڑ بری طرح بے نکاب ہو گیا ہے امران ہون پاکستان کی محبے وطن عوام پر مخابلہ کرنے کے لیے دیار ہے لیکن پاکستان کی ازادی اور خودمختاری پر اثر انداز ہونے کی کوشش کو نکا مناتے ہوئے دکھائی دیتا ہے اس میں پاکستانی میڈیا اپنا گینہونا کام کر رہا ہے جھوٹی خبریں دی جاتی ہیں لیکن اپنی جھوٹی خبروں کو اور اس کی وجہ سے لوگوں میں فوج کے خلاف بڑھگانے والا جس بات پیدا کیا جاتا ہے کہ ہم پاکستانی عوام اب باشاور ہیں وہ سب کچھ دیکھتے ہیں اور اندازہ ہے کہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستانی عوام اس پر بہترین انداز میں امریکی ایجنڈے کا دفاع کو نخام منانے میں کامیاب ہو چکی ہیں کیونکہ امریکہ نے جس طرح سے پاکستان کے اندر مداخلت کی اس کو کسی صورت بھی پاکستان کی قوم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اسی وجہ سے جب امران خان کی جانب سے احتجاج کی قول دی جاتی ہے تو بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور نہ صرف امریکہ کی مخالفت کرتے ہیں بلکہ وہ آلہ کار جو آپوزیسن میں بیٹھے ہیں اور وہ امریکہ کے آلہ کار بن کر امران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئے تھے ان کے خلاف بھی بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ باہر نکلتے ہیں اور ان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں امران خان کی جانب سے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا گیا ہے کہ اگر اس تحریک کو لایا جاتا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر امریکہ بہرہ راست مداخلت کر رہا تھا جس کے ثبوت ہم بڑی فورم پر رکھ چکے ہیں اور اس کے آنے کے بعد اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ کس طرح سے میری حکومت کو یہاں پر ہٹانے کی کوشش کی جاری تھی اور اسی کوشش میں اپوزیشن اور امریکہ مل کر یہ کام سارا انجام دے رہے تھے اور اس کو دے نکاب کرتے ہوئے پوری قوم کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑی سازس کی جاری تھی جو کہ پاکستان کے معاملات کے اندر براہ راست ایک مداخلت کے متراتف ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے پی ڈی ایم اور امریکہ کے سازس پر نکاب ہوتی ہے اب عوام کی آنکھوں میں دھول نہیں چونکی جا سکتی ایک طرف تو سفارت خانہ اپوزیشن کی جانب سے کیے جانوالا ٹویٹ ری ٹویٹ کرتا ہے جبکہ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ نیٹ پرائیس نے کہا کہ ہم کسی ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتے لہٰذا امریکہ پر لگائی کے الزامات میں قطعی حقیقت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ آئین کی پر امن بالا دستی جمہوری اصولوں اور قانون کے حکمرانے کو مانتا ہے اور سپورٹ کرتا ہے جبکہ یہ اصول پاکستانی نہیں دوسرے ممالک کے لیے بھی ہے یہ پی ڈی ام اور امریکہ کا گٹ جوڑ بری طرح بے نکاب ہو گیا ہے امران ہون و پاکستان کی محبے وطن عوام پر مخابلہ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن پاکستان کی ازادی اور خودمختاری پر اثر انداز ہونے کی کوشش کو نکاب مناتے ہوئے دکھائی دیتا ہے اس میں پاکستانی میڈیا اپنا گینہونا کام کر رہا ہے جھوٹی خبریں دی جاتی ہیں پاک فوج کو لڑوانے کی کوشش کی جاتی ہے اور حیران کن طور پر پاکستان کے معروف درین چینلز جھوٹی خبریں دیتے ہیں اور انہیں ان کی تردید بھی کرنا پڑتی ہے لیکن اپنی جھوٹی خبروں کو اور اس کی وجہ سے لوگوں میں فوج کے خلاف بڑکانے والا جس بات پیدا کیا جاتا ہے تاہم پاکستانی عوام اب باشاور ہیں وہ سب کچھ دیکھتے ہیں اور اندازہ ہے کہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستانی عوام اس پر بہترین انداز میں امریکی ایجنڈے کا دفاع کو نخام منانے میں کامیاب خود سکی ہیں کیونکہ امریکہ نے جس طرح سے پاکستان کے اندر مداخلت کی اس کو کسی صورت بھی پاکستان کی قوم قبول کرنے کے لیے پیار نہیں ہے اسی وجہ سے جب امران خان کی جانب سے احتجاج کی قول دی جاتی ہے تو بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور نہ صرف امریکہ کی مخالفت کرتے ہیں بلکہ وہ آلہ کار جو آپوزیسن میں بیٹھے ہیں اور وہ امریکہ کے آلہ کار بن کر امران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد لے کر آئے تھے ان کے خلاف بھی بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ باہر نکلتے ہیں اور ان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں امران خان کی جانب سے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا گیا ہے کہ اگر اس تحریک کو لائے جاتا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر امریکہ برحیراست مداخلت کر رہا تھا جس کے ثبوت ہم بڑی فورم پر رکھ چکے ہیں اور اس کے آنے کے بعد اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ کس طرح سے میری حکومت کو یہاں پر ہٹانے کی کوشش کی جاری تھی اور اسی کوشش میں اپوزیسن اور امریکہ مل کر یہ کام سارا انجام دے رہے تھے اور اس کو بے نقاب کرتے ہوئے پوری قوم کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑی سازس کی جاری تھی جو کہ پاکستان کے معاملات کے اندر برحیراست ایک مداخلت کے متراتف ہے